ایک روپیہ بھی ٹیکس نہیں بڑھا ہے یہ تو اگرہ کے جو فیصلہ تھا ایوریج کاؤس تھی وہ ہم نے پیش کی ہے لوگوں کو ہم کیا کر سکتے تھے فائنس منسٹر جو بھی کچھ کہے فائنس منسٹر کی سائنس سے تو پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھتی پرائم منسٹر کی سائنس سے بڑھتی ہے میں نے تو جو اگرہ کی سمری آئی تھی جو پیٹرولم نے مجھے بھیجی تھی میں نے پرائم منسٹر کو بھیج دی میں تو اس میں ایک روپیہ لیوی بھی نہیں لگائی ایک روپیہ وہ بھی نہیں لگائی لیکن میں بلکل سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح تھا بہت سارے وہ کرس چکا ہیں جو واجب بھی نہیں تھے آئی ایم ایف نے بہت ساری چیزیں کروائی ہیں بیالی سرب روپیہ کا میں نے فکس ٹیکس لگایا تھا دکانداروں کے اوپر میری اس میں یہ غلطی یہ ہو گئی کہ بہت چھوٹے جو دکاندار ہیں پان والے وہاں تک شاید میں کنسلٹیشن صحیح نہیں کر سکا اسری چیز یہ تھی کہ وہ تین ہزار کی بات ہوئی تھی اور چھ ہزار کا ٹیکس لگا دیا ایف بی آر نے وہ بھی میری غلطی ہے آف کورس پیٹولیم اصنوات کی قیمتیں میرے نہیں وزیریازم کے دستخط سے بڑھتی ہیں ٹیکس میں ایک روپیہ بھی اضافہ نہیں کیا یہ اوگرہ کا فیصلہ تھا ہم اس پر کیا کر سکتے تھے مجھے جو سمری بھیجوائی گئی میں نے آگے رسال کر دی مفتہ اسماعیل کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو آگے مفت نے وہ کچھ کروایا جو واجب بھی نہیں تھا چھوٹے دکانداروں پر فیکس ٹیکس زیادتی تھی وزیر خزانہ کا اعتراف پیٹرل مہنگا کیوں کیا آسف زدادی کا قیمتوں میں اضافہ فر اصحار تشویش پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے اس طرح کے فیصلوں میں مشاورت ہونی چاہیے جلد وزیر آزم سے ملاقات ہوگی معاشی ٹیم کے حوالے سے بات کریں گے سابق صدر کا رد عمل پیٹرل مہنگا کیوں کیا وزیر خزانہ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کو مطمئن کرنے میں ناکام وفاقی قابینہ کے اجلاس میں خرشید شاہ اور دیگر وزرانے قیمتوں میں حالیہ اضافہ پر اعتراضات اٹھا دیئے مریم نواز کو بھی پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر تحفظات فیصلہ مسترد کر دیا میاں صاحب نے بھی اس اقدام کی اسطاق مخالفت کی میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں حکومتی فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی لیگی رہنما کا ٹویٹ وعالمی منڈیوں میں تیس سے پینتیس فیصد تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو چکی ہیں اس کے باوجود یہ ریلیف عوام کو پاس نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مہنگے پہلے مہنگے کارگوز پہ زیادہ تیل مگا لیا اور اس کے بعد جب ڈالر ریٹ اپنے پیک پہ تھا تو اس پہ لسیوں کو ریٹائر کیا گیا بینکوں میں اور ریٹائر بھی کیا گیا تو اس مہنگے ریٹ سے بھی سات آش روپے زیادہ پہ ریٹائر کیا گیا پیورلی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ہے اس کو نہ تو یہ عالمی منڈی پہ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور چیز پہ پوری دنیا میں تیل سستہ پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے ملک میں مہنگائی کا نیا سیلاب آئے گا حالات یوں ہی رہے تو ملک اور معیشہ دونوں نہیں چلیں گے ایون فیل میں بیٹھنے والوں کو عوام کا کوئی درد نہیں بند کمنوں کے بجائے قوم کو فیصلے کرنے نے ہما دذر شہدہ کے حوالے سے حرزہ سرائے کرنے والوں کے گرد شکن جا ساخت لسپیلا ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی مہمتے کرداروں کی گرفتاریوں کا فیصلہ تمام قانونی زوابط مکمل لسپیلا ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپیگینڈا بڑی سیاسی جماعت کی کارکن ملووث نکلے بھارت اور ڈیگر ممالک سے بھی سینکھنوں اکاؤنٹ کے ذریعے حرزہ سرائے کی گئی تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آگئے پساد ان پر نہیں تعاون پر یقین رکھتے ہیں دنیا چین امریکہ سر جن کی متحمل نہیں ہو سکتی دونوں ممالک چاہیں تو پاکستان دوبارہ پول کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے وزیراعظم شہباز شمیف کا نیوز ویک کو انٹرویو مانی لانڈرنگ کے خاتمے کے جانب اہم یا قدام گریلیس سے نکلنے کے لیے ایف ای ٹی ایف کی بڑی شرٹ بھی پوری پاکستان آنے اور باہر جانے والے مسافروں کے لیے کرنسی ڈیکلریشن لازمی قرار نوٹیفیکیشن جاری سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کا نام ایگزٹ کنٹرول لیسٹ میں ڈالنے کی منصوری نیب کی سفارش پر وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ زیا مصطفیٰ ردیم کا نام بھی ای سی ال میں شامل کیا جائے گا فارلمت موجز پر حملوں کا معاملہ قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی نے عمدان خان اور شیخ رشید کو طلب کر لیا پی ٹی ایف جرمن اور عمام مسلملی کے سربراہ کو آج دوپہر دو بجے پیش ہونے کی ہدایت سعود کا کاروبار ایک ایسی لانت ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند کیا جس کو قرآن مجید میں یہ ایک صاف آیا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے موں کالے ہو رہے ہو گئے ہم نے ایک ایسا کام کیا ہے اس ساری اسمبلی میں آپ کی قیادت میں آپ کی سپیکرشپ میں کہ الحمدللہ یہ کام جو ہے اس کا کریڈٹ آپ کو انشاءاللہ اور آپ کو دعائیں ہر وقت ملتی رہیں گی پنجاب میں پرابر سطح پر سودی کاروبار پر پابندی آئے سباہ اسمبلی نے بل کی منصوری دے دی سود کا کاروبار لانت خاتمے کے لیے قانون سازی جاری ہے پنجاب میں ملازمتوں سے پابندی اٹھائے جاری ہے پہلی سے بیئے تک تعلیم مفت کر دی وزیر اعلیٰ فنجاب پر ویز الہی کا اسمبلی میں سارے خیال بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر سیشن کورٹ میں شہباز گل ریمان کیس کی سمات پولیس کی اپیل پر پی ٹی اے رہنما کنوٹیز جاری مزید کاروائی آج تک ملتوی شہباز گل صاحب سے بھی میں ملاؤں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ تمام قیدی ہمارے لیے مہمان کا درجہ رکھتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیکیور ہیں بلکل ٹھیک ہیں ان کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے جیل کے اندر نہ صرف یہ کہ شہباز گل کسی کی مجال نہیں کہ جیل کے اندر موجود کسی بھی قیدی کو کوئی انگلی بھی لگا لے شہباز گل بلکل ٹھیک ہیں برہنہ کر کے تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بھی قیدی سے مار پیٹ ہوئی تو مطلق آفسروں کو نہیں چھوڑیں گے روٹر ڈیم میں پہلا ون ڈے پاکستان نے نیدر لینڈز کو سولہ رن سے ہرا دیا تین سو پندرہ رنز کے حدف کا تاقب کرتی میزبان ٹیم دو سو اٹھانوے تک ہی پہنچ سکی ایک سو نورنز کی شاندار اننگز پر فخش رمان میل آف دہ میچ قرار شاہینو کے سیریز میں ایک سفر کی بڑتری حاصل کومن ویلتھ اور اسلامی ایک جہتی گیمز کے گولڈ میڈلیسٹ ارشد ندیم کی وطن مابسی نہار اے پورٹ پر شاندار استقبال قومی اتریٹ نے قاہشات پر قوم کے شکر گزار حکومت سے بین الاقرامی میار کی ٹریننگ دینے کا مطالبہ موری سرکار کی کھیل میں مداخلات فیفا کا بڑا ایکشن اینڈین فوٹبال فیڈریشن کی رکنیت مطل ہندوستان انڈر سیونٹین والد کپ کی میز بانی سے محروب